اسلام علیکم فرنٹس سواگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں آج کا یہ ویڈیو ہے کلسٹر انورسٹی سرنگر جس نے سب سے پہلے ریجسٹریشن سٹارٹ کروای تھی اڈمیشن کے لیے ٹو تھوزن ٹوانٹی ٹو نیو جگیشن پالسی یہاں پر سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے سب کچھ ڈیٹیل اچھے طریقے سے پروائیڈ کی مگر آپ سیلیکشن لسٹ کی باری آئی تو بہت زیادہ ڈیلے کر رہے ہیں سب سے یہاں پر لیزی اور کے اور لیس اڈمیشن سیکشن جو ہے وہ اس ٹائم کلسٹر انورسٹی کا ہے کیونکہ کشمیر میں یہاں پر آفٹر ٹویلت جو یہاں پر مین جو انورسٹی یا کالج بنتے ہیں اڈمیشن کے لیے وہ کلسٹر انورسٹی اسلامی کالج یا کشمیر انورسٹی کے انٹر جو کالج آتی ہیں اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کلسٹر انورسٹی میں تو پہلے یہاں پر دیکھتے ہیں میریٹ کے حساب سے جو سیلیکٹ ہوتے ہیں ان کو رکھتے ہیں ادروائیس باقی جو ہیں ان کی سیلیکشن نہیں ہوتی کیونکہ لیمٹڈ سیٹس ہوتی ہیں اب جن کی سیلیکشن یہاں پر نہیں ہوتی تو وہ کشمیر انورسٹی میں جا کے اپنی فارم سیمنٹ کرواتے تھے مگر یہاں پر انہوں نے کیا مسئلہ اٹھایا کہ باقی سب کی ڈیٹ ہتم ہو چکی ہے صرف یہی اپنی سیلیکشن لسٹ نہیں نکا رہے تو اب اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا جہاں پر میں آپ کو اچھے طریقے سے اس کی انفرمیشن پروائیڈ کروں گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر امپارٹن اپ ڈیٹ آپ کے اس چینل پر ملتی رہے نوٹفیکیشن آن رکھنا آپ کے ریلیٹر کوئی بھی ویڈیو ہوگا اس لیے اب تک پہنچ پائے گا سیمپل اور لٹیسٹ اپ ڈیٹ کے لیے ووٹس اپ گروپ جوائن کر کے رکھو لنک ڈسکرپشن میں ہے تو جیسا کہ کلوسٹر نیورسٹی نے 2022 کے لیے اونرز پروگرام اور انٹیگریٹر پروگرام جو بھی یہاں پر سیمپل گریجویشن ہے اس کے لیے ریجسٹریشن سب سے پہلے سٹارٹ کی کچھ ہی دنوں میں انہوں نے وہ پروسس کمپلیٹ کیا پھر یہاں پر چلو ڈیلے ہوا وہ یہاں پر ان تک نہیں ہے ان کی کوئی گلتی نہیں ہے جو ڈیلے ہوا وہ یہاں پر ان کو پیچھے سے تھا مگر یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ ابھی جو باقی سب کالیج اپنا اڈمیشن پروسس کمپلیٹ کر رہے ہیں یہ کیوں سوئے ہوئے ابھی تک ایون کہ یہاں پر ریسپونس بھی ان کا جلدی نہیں آتا اب کون سا یہاں پر ان کو مطلب پہاڑ اٹھانا پڑتا ہے سوڈنٹس نے فارم سبمیٹ کر دیا ہے سکسٹین لاس ڈیلتی سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر سلیکشن لسٹ نکالنے میں کون سا یہاں پر ان کو اتنا ٹائم لگتا ہے اسلامیان کالیج اتنا جلدی سب کچھ پروسس کیا انہوں نے کچھ دن پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور لسٹ بھی نکال دی اب مین بات جائے سوڈنٹ ڈیپریشن میں بہت سوڈنٹ میسج کر رہے ہیں پھر بھی یہ ایڈمیسٹیشن نہیں سنتی میسج پہ میسج آتی ہے کالز پہ کال آتی ہیں کہ ہمیں کب یہاں پر ایڈمیشن سٹارٹ ہوگی ہمیں گھر والے پوچھ رہے ہیں ہمیں ایڈمیشن کب سٹارٹ ہوگی کب کریں گا ہماری ایڈمیشن کب ہوگی ہمیں سلیکشن کیونکہ اگر سلیکشن نہیں ہوتی ہم کیا کریں گے کیونکہ کہیں اور ایڈمیشن لے نہیں سکتے اگر یہ سوڈنٹ جنہوں نے یہاں پر فارم فیل اپ کیا ہے یہاں کلسٹر جنورسٹی میں سلیکٹ نہ ہوئے تو ان کا جو یئر ویسٹ ہوگا یا جو بھی پرابلم ہوگی اس کا جو بھی یہاں پر پینلٹی ہے وہ کلسٹر جنورسٹی کے ایڈمیسٹریشن کو پڑھنا چاہیے یا پھر ان سب سوڈنٹس کو سلیکٹ کرنا چاہیے جنہوں نے یہاں پر فارم فیل اپ کر کے رکھا ہے کیونکہ یہ ان کا ویٹ نہیں کرتے رہیں گے کہ انہوں نے چاہیے تھا پہلے اپنی سلیکشنلسٹ نکالتے سوڈنٹس کو ہوتا بروسہ ہاں ہماری سلیکشنلسٹ نکل گیا ہے اب ہم یہاں پر اگر سلیکٹ نہیں ہوئے کسی اور کالج یا یئر ویسٹری میں جائیں گے کشمیر ویسٹری کا جو ایڈمیشن پروسسر 24 کو حتم ہو گیا مطلب اب کوئی بولے گا کہ انہوں نے کشمیر ویسٹری میں فیل اپ کرنا تھا فارم تو وہاں پر کون یہاں پر اپنا سیون ایٹ تھاؤزن بیسٹ کرتا سب کوئی یہاں پر یونیورسٹی والوں کی طرح امیر تو ہے نہیں اس لئے یہاں پر سوڈنٹس جو ہیں ڈپریشن میں ہیں اگر جس سوڈنٹس کی سلیکشن نہیں ہوتی تو ہم ایڈمیسٹریشن سے بولتے ہیں کہ ان کی بھی یہاں پر سلیکشن کرنی چاہیے کیونکہ ان کا جو ہے یئر پورا بیسٹ ہوگا کوئی اور کالج ان کو جگہ نہیں دے گی کیونکہ کشمی جنورسٹری ایڈمیسٹری کمپلیٹ جو یہاں پر اسلامی کالج کا ان کا بھی پروسس چڑھ رہا ہے تو سوڈنٹ بوریں چلو ہم دون جگہ فارم پر تھا اسلامی کالج میں بھی یہاں کلسٹر میں بھی اگر کلسٹر میں ہم اسلیکشن ہوتی تو ٹھیک نہیں تو ہم اسلامی میں جائیں گے مگر یہاں پر ہی ان کا نہیں نکلتا فارم ابھی تک تو وہ پھر کیا کریں گے تو اس لیے انہوں نے سوڈنٹ کو ڈیپریشن میں ڈالا ہے اگر کوئی مسئلہ ہوا جن سوڈنٹس کا یہاں پر جیئر ویسٹ ہوا یہ سب زموار جو ہے وہ کلسٹر جنورسٹی والے ہوں گے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو تاکہ وہ کلسٹر جنورسٹی کی ایڈمیسٹریشن تک پہنچے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تھینک یو سو مچ